السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کر کے جب اسلام کی پہلی لبائی پہلی جنگ کو جب حاصل کیا تھا جب جیتا تھا تو دشمنوں کو یہ بات نہ بھائی فی وہ کونسی لبائی لڑی اور وہ کب واقع ہوئی اور اس میں کتنے صحابہ اکرام شامل ہوئے تھے اور دشمنوں کی تعداد کتنی تھی اور اس میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے یہ سب باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس گزارش ہے کہ پورے ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو دین کی بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوگی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں مکہ میں بدر کی شکست کی خبر پہنچی تو گھر گھر رونا پیٹنا مچ گیا جن جن کے عائز و اقار بھی مارے گئے تھے وہ جمع ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے وہ اس کے عائزہ بھی مارے گئے تھے یوں بھی وہ قرائش کا سردار تھا اس لئے مسلمانوں سے بدلہ لینا اس کا فرض تھا اس نے سارے قرائش سے چندہ جمع کیا برے زور سور سے لرائی کی تیاری شروع کر دی اور دوسرے سال تین ہزار فوج لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور احد کے پاس آ کر خیمہ لگا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحابہ سے یعنی ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ہزار آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے چل کھڑے ہوئے راستہ میں منافقوں کے ایک بری جماعت الگ ہو گئی اور آپ کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے لرائی کا وقت آیا تو آپ نے پسٹ پر جدھر سے کافروں کے حملہ کا خطرہ تھا حفاظت کے لیے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ ایک دستہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ گھاٹی پر کھڑے رہو ہمیں جیت ہو یا ہار ہو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور مسلمان بری بہادری سے لڑے کافروں کے پاؤں اکھر گئے دیکھ کر تیر انداز جو پسٹ پر حفاظت کر رہے تھے مال غنیمت کی طرف جھک پرے ان کی جگہ خالی دیکھ کر خالد بن ولید نے ادھر سے حملہ کر دیا مسلمان لوٹ میں لگے ہوئے تھے اس لیے نہ روک سکے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اس ہنگامے میں مشہور ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی اس خبر کی اُرطے ہی مسلمان بدحواس ہو گئے اور ان کے پاؤں اکھر گئے لیکن بہت سے مسلمانوں کا جوش زیادہ بڑھ گیا اور برابر لڑتے رہے کہ اتنے میں ایک صحابی کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ گئی انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے یہ آواز سن کر مسلمانوں کی جان میں جان آئی اور آپ کے پاس جمع ہوئے کافروں نے یہ دیکھا تو ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا لیکن مسلمانوں نے جان لرا دیں حضرت ابو جدان ابو دجانہ انساری رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا جو تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے انہیں اپنے بدن پر روک لیتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی تلواریں اپنے ہاتھوں پر روک لیتے تھے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا غرض مسلمانوں نے جانوں پر کھیل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی پھر بھی آپ زخمی ہوئے اور جان سار صحابہ نے صحابہ کے ساتھ چوٹی پر چر گئے ابو صفیان سمجھتا تھا کہ محمد کام آگئے اس لئے تیلہ پر چر کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکارا جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو اس نے کہا آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اگل سال بدر کے مقام پر پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قہدو کے منظور ہے اس لوائی میں ستر مسلمان شہید ہوئے یاد ہوگا کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے کیسا اچھا سلوک کیا تھا لیکن کافروں نے زندوں کا کیا ذکر مردوں تک سے برا سلوک کیا اور جتنا اور ان کو ٹکرے ٹکرے کر ڈالا ان کے ناک کان کاٹے پیٹے پھار کر کلیجہ نکالا اور اسے چبایا غرض کے جو کچھ برائی اور بدسلوکی ان سے ہو سکی انہوں نے کی یہ جنگ احد کا واقعہ ہے اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے اور ان کے دندانیں مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور یہ یہی جنگ ہے جس میں حضرت حمزہ رسی اللہ تعالی عنہ کا بھی شہید انتقال ہوا تھا اور دشمنوں نے ان کے ناک کان کاٹ لیے تھے اور سینہ چیر کر کلیجہ کو چبا گئے تھے دشمنوں نے بہت برا حال کیا تھا اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی ایک ہزار تھی لیکن راستے میں جب لرنے کا وقت آیا جو منافق تھے اس میں تین سو کے لگ بگ منافق ہی تھے وہ منافق الگ ہو گئے لرائی میں سات سو مسلمانوں نے تین ہزار فوجوں سے لری اور یہ لرائی دشمنوں کے جیت ہو گئی وہ اس وجہ سے جیت ہوئی پہلی بار میں تو یہ مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے کی جگہ ایک آدمی کو مقرر کر رکھا تھا کہ یہاں سے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا چاہے ہماری جیت ہو جائے ہار ہو جب دیکھا کہ دشمنوں کی ہار ہو گئی جب جیت گئے تو وہاں سے لوگ دورے دورے چلے آئے مال غنیمت کو لوٹنے کے لئے جمع کرنے کے لئے یہ خالد بن ولید نے یہ جگہ خاری دیکھ کر ادھر سے حملہ کیا اور بعد میں دشمنوں کے ہاتھ یہ جنگ ہو گئی اور یہ جیت دشمنوں کے ہوئی تھی اس میں ستر صحابہ اکرام کا شہید ہوئے تھے محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے پوری ویڈیو کو سنی ہے تو ضرور آپ کو بہت ساری نئی باتیں دین کی معلوم ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسلداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی معلومات پہنچاتے رہیں گے اگر آپ اس کے خواہش مد ہیں تو ہمارے چینل سے جر جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کے لئے خدا حافظ انشاءاللہ پھر اگر اچھی ویڈیو میں اچھی معلومات میں آپ سے ملیں گے